مدھر پردیش کے گوالیر اور چمبل انچل میں شراب مافیا ہاوی ہے سب ہی نیموں کو تاک پر رکھ کر شراب مافیا خلے آم آبکاری ویبھاگ کو چنوٹی دے رہے ہیں شراب کی لائسنسی دکانوں پر بھی کسی طرح کے نیموں کا پالن نہیں ہو رہا ہے دکان سنچالک کی منمرضی سے ہی نیم بن جاتے ہیں اور اسی کا خلاصہ کرتی ہے ہماری یہ ریپورٹ ہماری ٹیم نے مرینہ سے لے کر گناہ تک کئی زلوں اور تحصیلوں کا دورہ کیا ہر جگہ نیموں کا انلنگن ہوتا دکھائی دیا شراب ٹھیکیدار ایمارپی سے زیادہ دام گراہکوں سے وصول رہے ہیں دام بھی ایک دو پرسنٹ نہیں پینتیس پرسنٹ تک زیادہ دام وصولے جا رہے ہیں گراہک کے ویروت کرنے پر شراب مافیا کے گرگے ابحضرتہ پر اتارو ہو جاتے ہیں خلے آم کی جا رہی اس اوور ریٹنگ میں آبکاری ویبھاگ کے ادھکاریوں کی ملی بھغت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کچھ شراب دکان سنچالکوں نے خود یہ بات کہی کہ ادھکاریوں تک پیسہ جاتا ہے گناہ اور اشوک نگر میں تو اوور ریٹنگ کے علاوہ کئی اور نیموں کی دھجیاں خلے آم اڑائی جا رہی ہیں ایک ہی کاؤنٹر سے دیشی اور انگریزی شراب بیچی جا رہی ہے اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بات آبکاری ویبھاگ کو دکھائی نہ دیتی ہو کئی جگہ تو بینہ لائسنس کے ہی خلے آم شراب بیچی جا رہی ہے دکان پر کاری رت کرمچاریوں کا صاف کہنا ہے کہ تھیکیدار نے جو قیمت رجسٹر پر لکھ رکھی ہے اسی پر بیچ رہے ہیں بوتل پر کیا قیمت لکھی ہے اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے گناہ اور اشوک نگر میں تھیکیداروں کی دبنگئی اس قدر حاوی ہے کہ اوور ریٹنگ کے ریٹ بھی دکان کے باہر بینہ رگا کر بڑے بڑے اکشرو میں لکھ دیئے گئے ہیں مطلب صاف ہے کہ انہیں آبکاری ویبھاگ کی کاروائی کا کوئی ڈر نہیں ہے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آبکاری ویبھاگ کا پردیش مکھیالے گوالیر ہی ہے پچھلے کچھ سمیہ سے شراب کی اوور ریٹنگ کے ماملے میں گوالیر زلے کی کچھ دکانوں پر کاروائی بھی کی گئی تھی لیکن انہیں زلوں میں کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوئی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کیا مکھیالے زلے میں کاروائی آبکاری ویبھاگ کا ایک دکھاوا تھا اس اوور ریٹنگ سے سرکار کو راجسو کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ اوور ریٹنگ سیدھے سیدھے شراب ٹھیکیداروں کی جیب میں جاتی ہے اور اس کا کچھ حصہ انہیں سنرکشن دینے والے آبکاری ادھکاریوں کو بھی ملتا ہو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا دیش کا کسان جہاں ایک اور ایم ایس پی کی لڑائی لڑ رہا ہے اور اسے اپنے اتپادن کا صحیح دام نہیں مل رہا وہیں شراب مافیا کا رسوخ ایسا ہے کہ وہ ایم آر پی سے بھی اوپر شراب بیچ کر بھاری منافع کما رہے ہیں اور یہ سب مین مارکیٹ کی دکانوں پر کھلے آم ہو رہا ہے دکان پر کام کرنے والوں کی دبنگ گئی آپ خود سن لیجئے مرینہ کے بانمور میں شراب دکاندار کا کیا کہنا ہے اگر اینچان پر ایم اس پی ہے اور ایک سو پندرہ ایم آر پی ہے یہ تم کو دی کیتنے کی ہے دیھڑ سو رو پہ کی دیھڑ سو کیا تم نے لے لی کیا کرا لیلی بھی جی ملتا ہی ہے آپ کے یہ ملتی ہے سافر ہو کیا یہ دہ دہ دے یہاں پر تو پچتٹہ رو پیسٹ ایک ساٹھ اور پچتہ رو پہ چلی جاتے ہیں مرینہ اور بھنڈ سے لے کر گناہ اور اشوک نگر تک پورے انچول میں آبکاری ویبھاگ آنکھیں موندے بیٹھا ہے اور شراب مافیا اپنی منمرضی سے شراب کی قیمت تائے کر رہے ہیں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آبکاری ادھکاریوں کے سنکشن میں پورے پردیش میں یہی حالات ہوں آپ کو بتا دیں کہ آخر شراب کی ایمارپی کتنی ہے اور کتنے میں بیچی جا رہی ہے بھنڈ میں ایمارپی ایک سو ستر کا اولڈ مانگ کواٹر دو سو روپے میں شیوپوری میں ایمارپی پچھتر کا دیشی کواٹر اسی روپے میں مرپ 120 کا وسکی قوارٹر 180 روپے میں گنا میں مرپ 75 کا دیشی قوارٹر 80 روپے میں مرپ 110 کا سننی قوارٹر 120 روپے میں وہیں اشوک نگر کے شدھورا میں مرپ 75 کا دیشی قوارٹر 80 روپے میں اور مہنا میں مرپ 170 کا رم قوارٹر 200 روپے میں ڈی وی لائف کے لیے گجندر انگلے کی ریپورٹ موسیقی